جمعے کے روز زفروال میں ہونے والے خوفناک ٹریفک حادثے کی وجہ سے شہر کی فضا آج بھی سوگوار ہے حادثے میں سات بچے اور رکشہ ڈرائیور جانبھاق ہوئے تھے معصوم بچوں کے والدین غم سے ندھال ہیں رکشہ ڈرائیور چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا مرہوم کی بیس روز قبل ہی شادی ہوئی تھی زفروال میں جمعے کے صبح ماہوں کے لختے جگر اور بابا کی لات لیا حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی بکابو پتھروں سے بھرے ڈمپن نے ان کی زندگی چھین لی خونی حادثے کی اطلع ملتے ہی فالدین پر غم کے پہار ٹوٹ پڑے معصوم کلیوں کے لاشے گھر میں پہنچتے ہی کوراں مچ گیا حادثے میں جہاں بحق سگے بین بائی ایمن اور یاسین کے والدین کی گریہ وزاری قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی رکشہ ڈرائیور کی چھے بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کی میت سے لپٹ کر بھائی اٹھو بھائی اٹھو کی آوازیں دے رہی تھی رکشہ ڈرائیور محدث کی بیس روز کبھی شادی ہوئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے بھیجا گیا پانچ لاکھ کا چیک رکشہ ڈرائیور کی بہنوں نے وزیر اعلیٰ کو واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ جس ٹوٹی سڑک کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اس رکم سے سڑک تعمیر کرا دو تاکہ پھر کسی کا بھی بھائی جدہ نہ ہو جو یہاں پہ مائیں اجھری ہیں ان میں کس کا قصور ہے ہماری انتظامیاں کا ہمارے حکمرانوں کا جن کی کتاہی کی وجہ سے ہمارے روڈ کی مرمہ جو ہے وہ خراب ہے یہاں بہت بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انتظامی غفلت ٹوٹی پوٹی سڑک اور مکابو ڈم پر بچوں کی موت کی وجہ بنا انہیں بچوں کی موت کا معافظہ نہیں انصاف چاہیے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے